سب ہو گیا تھا ایک دن میں اپنے آفیس سے نکلا ہوں کہ میرے بیٹے کو ناملوم بندوں نے اگواہ کر لیا ہے کہ انڈیپ کر لیا ہے میں نے موبائل سے سم نے کالی سم نے کالی سم نے کالی داریسی بات ہے وہ مجھے تنگ کرتے تھے گھر بھی آتے تھے ڈیلی پر یہ اتنا شاتر اور چلاک مائنڈ زہن رکھتا ہے کہ اس نے اپنے موبائل سے لیکن وہ کہہ رہے تھے ابھی کے ابھی دے میں کہا ابھی کے ابھی تو میں نہیں دے سکتا اب دو کروڑ تیس لاکھ تو میں نہیں دے سکتا نا ایک دن میں ابھی کے ابھی کر کے آپ کو رپٹو کرنسی ہے جو کہ غیر قانونی ہے اس کا کام کرتا ہے میں نے کہا یہ کسی کی ایف آئی کرتا ہے یہ آپ کی والدہ نے ایف آئی آر کروائی ہے تو آپ نے لوگوں کا کیسے مسالہ لگا ہے اور جب لوگ انس کے پیچھے چڑے تو پھر انہوں نے پلانی کے ساتھ والدہ کے ساتھ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں شکفتہ سلیم اور اس وقت میں غازی آباد تھانے میں مجود ہوں جہاں ایک ملزم لائیا گیا ہے جس نے آن لائن بزنس کیا آن لائن بزنس کر کے اس نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا جو ہے گپلا کیا اتنا پیسہ لوگوں سے انویسٹ کیا اب کہاں پیسہ لگایا خیر اس کے بعد اس نے جو ہے اس کی والدہ اس کے ساتھ مل کے اس نے اگوا کا پرچہ بھی درج کروا لیا تو یہ سارا معاملہ کیسے ہوا کس طرح کیا اس بندے نے اتنا بزنس کون سا بزنس تھا کہ لوگوں کوئی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور لوگوں نے اتنا پیسہ بھی انویسٹ کر دیا اس کا بزنس کیا تھا کس طرح پیسے لوگوں سے انویسٹ کرواتا تھا کس طرح پیسے لیتے تھا اس نے اپنی والدہ کو اس میں کیسے شامل کیا پھر اگوا کا اس کے مائنڈ میں کیسے آئے یہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں اسی ملزم سے اسلام علیکم کیا نام ہے عمر عمر یہ آپ کا کیا بزنس تھا کیا کرتے تھے میرا برینڈ ہے سپائیسیز کا اور رائس کا برینڈ ہے سپائیسیز کا رائس اور سپائیسیز کا اچھا مطلب مسالے وغیرہ کا تو آپ نے لوگوں کا کیسے مسالہ لگایا میں نے کونسا لوگوں کا مسالہ لگایا کیا مطلب آپ کا یہ ابھی تو آپ نے یہ تو اتنا پیسہ لوگوں سے مطلب پتا چلا ہے کہ آپ نے کتنے سات آٹھ کروڑ کا کیا نہیں میرا برینڈ کی ورث ہے دس کروڑ تو یہ آن لائن بزنس کیا کرتے تھے آن لائن بزنس سے پیسے جو ہے وہ کس طرح انہا ہے لوگوں کے انویسٹ کرواتے تھے نہیں میں لوگوں سے انویسٹ نہیں کرواتا تھا میں سٹاک مارگیٹ میں بڑی دیر سے کر رہا ہوں آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے سے کر رہا ہوں سٹاک ایکس چین میں میرا شیئرز کا بزنس ہے میں شہر میں انویسٹمنٹس کرتا ہوں پھر ہارویسٹ گروپ میں میری کرنسی میں جو فارکس جی سے آپ بولتے ہو فارکس کموڈیٹری ٹریڈز میں یہ تو میں ساتھ آٹھ سال سے کر رہا ہوں برینڈ بنائے ہوئے بھی مجھے دو سال میں ہے تو یہ آن لائن میں مطلب آپ نے کن لوگوں سے پیسہ جو ہے لوگوں کا پیسہ نہیں ہے آن لائن میں جو پیسہ ہے وہ میرا ہے اسیو یہ ہے کہ ہمارا یہ فیملی کا میٹر ہے کہ میں نے اپنے کزن کے پیسے دینے تھے دو کروڑ تیس لاکھ دینے اس کا ٹھیک ہے تو یہ جو برینڈ ہے میرا سی چار ماہ پہلے ڈیفالٹ ہو گیا تھا کیونکہ میں نے ضرورت سے زیادہ سٹورز اوپن کرلی ہے سٹورز جب آپ اوپن کرتے ہیں نا ان میں یہ ڈیڈکشنز لیتے ہیں آپ سے چار لاکھ پانچ لاکھ أب ناریفنڈیبل ہوتی ہے اگریمنٹ میں لکھا جاتا ہے کہ آپ نے پی ب��ی کاتا ہے آپ چاہے سٹور سے ایک ماہ بزنس کریں چاہے دس سال کریں وہ واپس نہیں ہونے آپ کو وہ اگریمنٹ özکے میں لکھا جاتا ہے پھر ایک فائل بل ہوتا ہے دوrunسے دائل آکھ کچھ جب تک آپ بزنس کریں گے سٹور سے وہ پیسے پیے نہیں کرےے گا ہوتا یہ ہے کہ اب ڈیاب قر малص یقبی جب تک آپ نے کام کرنا ہے البonds�� cables STEVEN میں نے ایک دم سے سٹورز اوپن کی ہیں یورو ٹونٹی فائیو سٹورز کٹھے اوپن کر لیے وہ میں نے ان کو جو اندکشن دی وہ میں نے سٹاک کی مدد میں دے دی کہ ان کو سٹاک چل دے دیا نا چھے چھے سات لاکھ کا تو ہزاری سی بات ہے اروج پہ چل رہا تھا ڈیلی کیش بھی آرہا تھا تو یہ جو برینڈ ہے میرے لیے یہ فرس ٹائم تھا نیو ایک سپیرینس ہے کیونکہ میرا شروع سے ایک سٹاک مارگیڈ میں ترنسی فارکس میں تھا کموریٹی سریڈ میں تھا لیکن یہ لوکل مارگیڈک میں نے لیے نئی چیز تھی تو وہ مجھے اس چیز کی مینجمنٹ نہیں رہی اسے میس مینج کلکلیشن ہوئی میں نے سٹورز ایک دم سے اوپن کی ہے جب میں نے سٹورز کنڈکشنز پے گر دی ان کے فائل بلز دے دیئے اور انڈ پہ مجھے پتا چلا کہ جب ان کو سٹاک دینے کی باری پیسے لینے کی پیچھا دیکھا وہ سٹاک ختم ہو گیا تو ایشو یہ ہے کہ جو اب یہ میں نے فیملی میں ہی پیسے دینے تو وہ داری چی بات ہے فیملی میں آنا جانا کافی زیادہ ڈیلی وہ پھر مجھے کہتا تھے کہ ان کا دو تیس دینا میں نے دو کروڑ تیس لاکھو کہہ رہا تھے کہ ہمیں ابھی دیں تو میں نے ان کو بولا کہ ایک تجھے دیفالٹ ہوگی ہے کمپنی ٹھیک ہے نا کہ اب میں آپ کو اندہ سپورٹ تو نہیں دے سکتا مجھے تین چار ماہ کا ٹائم تو دیں کم از کم کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا یہ ابھی سٹار کی ہے میں نے ابھی فرسٹ منت میں آپ کو کیسے دے دوں نکال کے اگر نکال کے دے دوں گا اگلے دن پھر ڈیفالٹ ہو جائے گا پھر میں کیا کروں گا اچھا تو یہ آپ نے جو اگواہ کا پرچہ تھا وہ کیا سین ہے وہ اگواہ کا پرچہ سین یہ ہے کہ ابزاری سی بات ہے وہ مجھے تنگ کرتے تھے گھر بھی آتے تھے ڈیلی تو منٹرلی میں ڈسٹرپ تھا اسی سے نا بڑا کیونکہ میں ان کو کہہ رہا تھا مجھے تین چار ماہ کا ٹائم دے میں آپ کو پیسے دینے شروع کر رہا تھے تو وہ آپ کے باقی کے رہے تین چار ماہ کے بعد آپ کو کیا لگتے تھا کیسے آنے یہ میرا جو برینڈ ہے جو چل رہا ہے جو مرے پاس ہندر پلس سٹورز ہے میں نے اس کو دبارہ چلایا ہے میں اسی بیس پہ کہہ رہا تھا میں نے ان کو یہاں تک کہا تھا کہ ہم اسے چیک لے لیں سٹام پیپر پر لکھوال لیں لیکن وہ کہہ رہا تھے ابھی کے ابھی دے ابھی کے ابھی تو میں نہیں دے سکتا ابھی کے ابھی کو چل ایک چو بریس پچیس لاکھ ہو میں نے دو دن میں دو دن کھ تک دے دوں اسے ہیں فیملی ہیں جو وہ آتے ہیں والی کا کہتے تھے کہ یہ دی رہا ہے nutrients پر مجھے کہ کیونے تھی میرے کے پیسے کیوں نیک ہے اسے سمنے کالی سمنے کال کے میں نے پھینگ دی توڑ کے میرے اس وقت دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا میں نے کہا کہ میں نے یہ بزنس بھی چھوڑ دینا تو لیکن جب میں پھر آؤٹ آف سٹی کیا ہوں دوستوں کے پاس دو تین دوستوں کے پاس رہا ہوں انہوں نے پھر یہی کہا کہ اس چیز کو فیس کرنا پڑے گا بھاگنا کوئی حل کسی کو نہیں پتا تھا کہ کہاں پہ ہوں کہاں پہ نہیں ہوں جب انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کسی کو فیس کرنا پڑے گا ایسے تم اپنا بزنس بھی تباہ کر دو گے اسے اچھا ہے تم واپس جاؤ جا کے بات کرو کچھ نہیں ہوتا انہوں نے تمہیں دوسرے لفظوں میں کہتا کہ گولی تو مارنی دینی نہ تمہیں کھا لینا انہوں نے جا کے بات کرنے سی حل نکل لینا اس طرح تم اپنا بزنس بھی تباہ کر دو گے کل کو کھاں سے پیسے دو گے بزنس بھی نہیں بچے گا تمہارا تو میں واپس آیا ہوں تو تو اب رات کو میں واپس آیا ہوں ڈیڑھ دو بجے دو ڈائی بجے آیا ہوں میں گیا ہوں گرینڈ میں لے گیا کیونکہ مجھے گھر جانے میں جہاں رہی تھی کہ میں بتائے بگیر نکلا ہوں بارہ دن ہو گئے ہیں کہ میں کہ اب ایک دم سے جاؤں گا پتا نہیں کیا ریکشن ہوگا کیا نہیں ہوگا کہ میں بتا کے بھی نہیں گیا کسی کو کچھ پتا بھی نہیں ہے بارہ دن میں کسی سے رابطہ بھی نہیں گیا بزنس پارٹنر سے بھی نہیں کیا میں نے اپنے تو وہ مجھے آپ جیجک تھی میں نے کہا چلو صبح میں نے یہ پلان کیا تھا کہ صبح یہاں سے آفیس جاؤں گا آپ نے آفیس جاؤں گا پارٹنر سے پہلے ملوں گا پھر ان کو کہوں گا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو تو صبح یہ آگیا ہیں انہوں نے مجھے پکڑ لیا انہوں نے کیا سے ایسے تھوڑی پکڑا ہے روم نوکی ہے تو انہوں نے مجھے کہا چلے میں نے کہا کوئی کیس ہے میرے پر میں نے کچھ کیا ہے انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ ساتھ لیں آپ کو بتاتے ہیں پھر میں نے پوچھا ہوتل کے جب گاڑی میں بہنے لگے انہوں نے کہا آپ ساتھ چلیں آپ کو جا کے بتاتے ہیں میں نے کہا چلے ٹھیک میں جب یہاں پہ آیا ہوں انہوں نے میرے آگیا کہ ایف آئیر یہ آپ کے ایف آئیر ہے میں نے کہا یہ کسی چیز کی ایف آئیر کہ آپ کی والدہ نے ایف آئیر کروائی ہے کہ آپ ایک تو گمشدہ عاشد سیا یہ افیسر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بتاتے ہیں یہ سارا معاملہ کیا تھا کس طرح سے جو ہے اس کو پکڑا گیا اور اس کے پیچھے معاملہ کیا تھا جی اسلام علی جی و علیکم اسلام یہ سر آز اس کے بارے میں بتاتے ہیں یہ جو عمر ابھی ملزم پکڑا گیا ہے تو اس کے بارے میں کیا مطلب ہے اس میں سچویشن یہ ہے کہ یہ مورکہ گیارہ تین تئیس کو یہ ایک مسرط نامی عورت ایک ایف آئیر لانچ کروا دیا کہ میرے بیٹے کو ناملوم بندوں نے اغواہ کر لیا ہے اس سلسلے میں آئی جی صاحب سی سی پیو صاحب ایس ایس پی صاحب بڑے اس میں دیکھا گیا کہ یہ کینڈ ایپ کیسے بندہ ہو گیا کیوں ہوا کس طرح ہوا سپیشل ٹاکس ملا ہمارے ڈی ایس پی صاحب کو راشمین برد صاحب ڈی ایس پی صاحب نے مجھے سپیشل کا گیا راشمین اس کو دیکھو کہ کیا سین ہے میں نے آئی ٹی ٹیکنیکل معاملات میں اس عمر نامی بندے کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کون سے بندوں نے انہوں نے کوئی کنڈ ایپ کیا ہوا ہے اس کے یہ اتنا شاتر اور چلاک مائنڈ ذہن رکھتا ہے کہ اس نے اپنے موبائل سی سیمز نکال کے سائیڈ پر رکھی ہوئی تھی کہ میں ٹریس اوڈ نہ ہو جاؤں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کلیو ایسا مل جاتا ہے پولیس کو کہ جس میں اللہ تعالی مدد کرتا ہے اور اس میں میں نے ایسا کیا کہ اس کو دو دن کے اندر اندر اس کو میں نے مغوی کو بازیاب کر لیا یہی عمر کوئی اور ہم نے اپریشن اس لحاظ سے کیا تھا کہ یہ ملزمان کنیپ کیا ہوگا تو ہم پورا پورا اپریشن کیا تھا لیکن کوئی ملزم ہمیں ملا نہیں اور اس کو ہم نے پوچھا کہ آپ کلیو آپ کو کنیپ کیا گیا تھا کیا سین ہے پھر اس نے یہ بتایا کہ یہ مجھے کسی نے کنیپ نہیں کیا میں نے لوگوں کے موطلی لوگوں کے تین کروڑ اسی لاکھ رپیر دینے ہیں یہ بیسیکلی ہارویسٹ کمپنیاں آن لائن ٹریڈنگ اس پہ اور جو ایک کرپٹو کرنسی ہے جو کہ گھر قانونی ہے اس کا کام کرتا ہے اس نے اس کرنسی میں جتنی بھی اس نے پیسے لیے تو اس میں ان آن لائن کمپنی میں ویسٹ کر دیئے سارے اور جب لوگ انس کے پیچھے چڑے تو پھر انہوں نے پلانی کے ساتھ والدہ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ پوری پلانی کے ساتھ خود ہی انڈرکرونٹ ہو گیا اور جھوٹا پرچہ کروا دی اس میں جو پرچہ کروایا مجھے تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کچھ بھی کہ میرے اخلاق پرچہ ہو گیا کہ میں آگواہ ہوں کچھ اس تائب یہ جھوڑ بول رہا ہے اس میں ٹیکنیکل طور پر بھی پروف ہو چکا ہے کہ یہ گھر والوں کے ساتھ دوسری سمت کے ساتھ رابطے میں تھا اس کو پتہ ہے سارا کچھ یہ معاملہ سارا کچھ اس کو علم تھا کہ یہ ساری پلاننگ سا ایف ای آر پلاننگ کے ساتھ لانچ کروائی گی تھی اور اب یہ اب یہ یہ ہی کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح خود آیا ہوں بلارج کر کے تو یہ بیسکلی اس کی والدہ بھی آئی تھی اس کا بھی آپ انٹرویو کریں وہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ پلاننگ کے ساتھ ہوا سارا کچھ اپنی والدہ کو بھی یہ جھوٹا قرار دے رہا ہے کہ میری والدہ نے میرے اخواہ کا برس پرچہ کروائے مجھے پتہ کچھ نہیں تھا یہ جو آپ نے کیس طرح انویسٹیگیشن کی اور کیس طرح چھوڑا ٹریس کیا اس بندے کو یہ الحمدللہ ہمارے پاس ٹیکنیکل کچھ ایسے سورس ہیں جس میں ہم اس کو ٹریس اوڈ کرتے ہیں اب یہ جب یہ نیاب کے سلسلے میں اس کے میں پتہ چلا تو اس کے ہم نے اس کی سیمز کے بارے میں جو اس کی آف ہو گئی تھی اس پہ بھی ورک کیا اور اس کے جو آئی ڈی کارڈ ہیں اس کے جو آئی ڈی کارڈ اس پہ بھی ورکنگ شروع کر دی اس کے جو ریالیٹیو ہیں یار دوست ہیں اس حوالے سے ہم نے ساری ورکنگ کی تو ہمیں پھر پتہ چلا کہ یہ سیف ساؤنڈ لاہور میں کہیں جگہ پہ ہے تو ہم نے اس میں اپریشن کر دیا بڑی حیرانگی کی بات ہے کیونکہ وہ بندے سے جب میری بات ہوئی ہے تو وہ بندہ ایک ہی چیز کہی جا رہا ہے کہ نہیں میں تو گھر سے ویسے گیا تھا کیونکہ میں نے تو کزن کے بس پیسے میں نے دینے تو میں تو ویسے ہی جلا گیا تھا تو اتنا اس طرح کے مائنڈ کا پھر آپ کو کس تر پتہ چلا کہ یہ یہ ملی بغت تین کی گیم شیم ہے یہ کچھ سٹائپ کی دیکھیں اتنی بڑی اماؤنٹ تین کروڑ اسی لاکھ روپے اماؤنٹ بہت زیادہ اور اس کے یہ خود کہتا ہے کہ اگر اس طرح میں میڈیا پر چیزیں بتا دوں تو سارے لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے یہ خود بھی سیف ہونا چاہ رہا ہے کہ اگر میرے بارے میں پتا چل گیا کہ میں اس طرح پیسے لوگوں کے دینے ہیں تو پھر وہ اس کے لئے کہتا میرے لئے غلط ہو جائے گا اس لئے وہ تھوڑا سا یہ آپ اپنے آپ کو سیف کر رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جن لوگوں نے پیسے انیویسٹ کیے تو ان کو بھی یہاں آنا چاہیے تھا ایک سے بارے میں کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے اتنے پیسے انیویسٹ کی ہوگی وہاں پہ وہ سارا کچھ انیویسٹ کیشن والے کر رہے ہیں اس میں جہاں ضرورت سیئے والوں کی پڑے گی ہم بھی حاضر ہیں